بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائن ٹیک پاکستان اور میں ہوں محمد علی تو آج ہم یورو فلائک ٹاسک ٢٢ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ ٹاسک بہت ہی انفرمیٹیو ہے اس میں آج ہم ایک نئی چیز سیکھنے والے ہیں وہ نئی چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی ڈیسٹنیشن پر لینڈ کر کے وہاں سے آگی کیسے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنا ٹاسک مکمل کیسے کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ ہی کچھ سیکھیں گے تو بغیر وقت ضائع کیا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے جانب تو میں اس وقت یورو فلائپ میں موجود ہوں اور رنوے پہ ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم ائرکرافٹ یوز کر رہے ہیں ای ٹی آر تو کیونکہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے ائرکرافٹ وہ بوئنگ جیٹ ہے اور مجھے وہ پسند نہیں ہے لہذا میں ای ٹی آر آج اٹھا لائے ہوں ٹھیک ہے یہ ایک نیا ائرکرافٹ ہے تو انشاءاللہ ہم اب ہر مشن ایک نئے ائرکرافٹ کے ساتھ کیا کریں گے تو برحال چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹاسک میں ہے کیا کیا سب سے پہلے لینڈ کرنا ہے سب سے پہلے لینڈ کرنا ہے جو پہلے پیسنجرز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ اتار دینا ہے وہاں سے نیو پیسنجرز لے کے آپ نے پھر آگے وہاں سے ٹیک آف کا جانا ہے سیلس برگ کے لئے ٹھیک ہے یہ سب کیسے ہوگا یہ ہم ویڈیو میں جا کے دیکھیں گے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو اس قسم کے مشن ہوتے ہیں یہ آسان ہوتے ہیں ان میں آسانی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرسکر نے آپ کو ایک لیک دیا گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے سلوہ کیا آپ براڈیس لاوہ میں اترنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ براڈیس لاوہ میں اتر جائیں گے وہاں پہ پارکنگ میں پیسنجرز اتار دیں گے تو آپ کا مشن وہاں پہ سیو ہو جائے گا پھر بے شک آپ گیم کو آف کر دیں ٹھیک ہے آف کرنے کے بعد آپ اپنی گیم کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں تو آپ کا مشن وہاں سے آگے سٹارٹ ہوگا اور وہاں سے آگے آپ وہاں سے ائرکرافٹ کو دوبارہ سٹارٹ کر کے تو آگے اس کے پیسنجرز بکرہ لے جا کے آپ اپنا ٹاسک ختم کر سکتے ہیں اگر آپ درمیان میں پہنچ جائے ہیں ٹاسک کی اور آپ کو لگ رہے کہ میں نے مشن میں کوئی غلطی کیا آپ ٹاسک کو ری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو دوبارہ ائرکرافٹ اپنے مطلوبہ ڈیسنیشن پھلے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایسا کرنا ہے ٹاسک والا منیو کھولنا ہے وہاں پہ آپ نے کنٹرول ایف فور کر کے انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو وہاں کا ٹاسک ری سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ٹاسک گیم میں مین مینیو میں آ جائے گی تو جب آپ دوبارہ کھولیں گے تو آپ کا ٹاسک دوبارہ سے سٹارٹ ہوا ہوگا تو بہرحال ہم اپنا وقت نہیں جائے کرتے اور ٹک آف کرتے ہیں میں نے سارا کچھ ریڈی ہے میں نے جسٹ پرمیشن لینی ہے اور ٹک آف کر جانے ساری پہلے ہم دیسٹنیشن سیٹ کر لیتے ہیں اب ہم پہلے لیگ کی دیسٹنیشن سیٹ کریں گے جو کہ براڈ سلاوکی ہے ٹھیک ہے ٹک آف کریں گے اوکے آتماتک نویگیشن آنکھ دیں گے ٹک آف کریں 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 گے کب کرنے Arabic کب کرنے موسیقی 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 راییح موسیقی 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 ژی کے لئے ژی کار ٹژی ژی کار ٹار ژی کار ٹژی کار ٹور ژی کار ٹژی ژی کار تقریب ان ت 117ز موسیقی 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 اس کا موسیقی جوان اس کے موسیقی سایسر اس کے موسیقی 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 اسی سایسی صفحات اپنامان اس کنی اس کے موسیقی اس کے موسیقی والدن موسیقی 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 لیکن یہاں پہ اتارنے ہیں بہتر ہے zero اوکے اب پیسنجرز یہاں پہ اتر گئے ہیں اب ہمیں یہاں سے اگلی ڈیسٹینیشن سیٹ کرنی ہے یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی سیلسبرگ ڈیسٹینیشن… ڈیسٹینیشن ڈیسٹین ڈیسٹین کاری ڈیسٹین جوہ choose یہ ہماری فائنل دیسپنیشن ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ پیٹرول ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پیٹرول بھی لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں اگر آپ دونوں انجنز آف کریں گے آپ کے سارے کنٹرولز آف ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے صرف لیفٹ انجن آف کرنا رائٹ انجن پہ صرف کرافٹ کو چلنے دینا یہ جب سے لیفٹ انجن آف ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں میرا آئل کتنا ڈیوز ہو گیا ٹھیک ہے 1213 لیٹر ہو گیا باک میں اس کو فیل کر لوں گا ٹھیک ہے یہ میرا فیول فیل ہو گیا میں نے انجن کو سٹارٹ کر دی ہے اس کو فیل کر لیا آف موسیقی این لینے موسیقی موسیقی اب یہاں سے آپ کو پیسنگ guys لینے اور take off کرنے آگے کیلئے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی گیت 1 گیت 1 مجھے گیت 1 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 шبyt... کہ اچھ goinے جات visit شکریہ موکتر ہم نہیں تھا ٹائم بہت لگ جانا تھا ٹائم بہت لگی ٹائم بہت لگ ٹائم بہت لگ ٹائم بہت لگ موسیقی 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 9F SK737 you are clear to take off from the runway A5 Altitude at 500 Eurofly 0-500Z 183-520 SK737 قیبان continue heading north clear clear и И так он میں ہی یہ ٹک آف کر دوبارہ اوکے کین ہے ڑا یہ ہے ڑا ڈا 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 ہمارا نہیں ربا ہمارا تماما ہمارا ربا 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 رقم ربا ربا رو ربا ربا ر نوستیرٹ آگیا نوستیرٹ آگیا نوستیرٹ آگیا نوستیرٹ آگیا موسیقی 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 م rise ست ڈیو ایڈر سات ڈیو دژشخ آρο그렇م ڈیو دویو فوق موسیقی 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 چه políticas خوش Regarding موسیقی موسیقی جی تو فرینڈز ہمارا یہ ٹاسک ہوا کمپلیٹ اور آپ نے سیکھ لیا کہ نئے ٹاسک کو کیسے کمپلیٹ کیا جاتا ہے بعض کارٹمیشنز ہوتے ہیں جن میں آٹھ ہٹ لیکز ہوتے ہیں اس ٹاسک کو ایک ہی دفعہ کمپلیٹ کر لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ لمبے بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں ہوتی ہیں کچھ نیشنل فلائٹس ہوتی ہیں کچھ انٹرنیشنل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان کو اسی طرح اسی طرح ڈیوائیڈ کر کے کمپلیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تھا ہماری چھوٹی فلائٹ تھی اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈنے کے بلکہ ایک ہی دفعہ اس کو مکمل کر لیا اور ائرکرافٹ میں نے اس لئے اچھا سیلیکٹ کیا تھا جلد ٹیک آف کر جاتا تھا اور جلد ہی لینڈ کر جاتا تھا ٹھیک ہے یہ اچھی خاصیت ہوتی ہے اور جلد سپیڈ پکڑتا تھا ٹھیک ہے تو ائرکرافٹ آپ کا جتنا یعنی کہ آپ اچھا سیلیکٹ کریں گے جتنے اس کی سپیڈ وزار اچھی ہوگی تو اتنا آپ کا ٹائم کم ویسٹ کرے گا تو اس میں کیا ہوا سب سے پہلے آپ نے لیک کی ڈیسٹنیشن سیٹ کرنی ہوتی ہے جو جو لیک ہوتے ہیں اچھا اگر لیک زیادہ ہوں پھر سب سے پہلے پہلا لیک دوسرے نمبر پہ دوسرا لیک تیسرے نمبر پہ تیسرا لیک ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ سیلیکٹ کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے اچھا اب کسی اور ویڈیا میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کسی بھی ایک اگر آپ کی ڈیسٹنیشن وہ نہ ہو آپ فضاء میں جائیں آپ کے پاس فیول کم ہو جائے تو آپ کیسے فیول یعنی کہ ری فیولنگ کیسے کر سکتے ہیں ادھر کے اسی بھی ایر بیس پہ تو وہ آپ کو میں کسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا کیوں کہ یہ چیز کام آئے گی کام اس طرح سے آئے گی کہ جب آپ مشن لیول نائنٹی پہ پہنچیں گے تو وہ آپ کا فائنل مشن ہوگا بیسک ٹاسک کا اس کے بعد آپ ایک خیال انسپیکٹر کر رہے ہیں آپ کو مل جائے گا کیپٹن کا ملے گا انسپیکٹر کا بعد میں ایک ایک سٹر ٹاسک کرنے سے ملتے ہیں تو وہ جب آپ اس فلائٹ میں جائیں گے تو وہ فلائٹ تقریبا ساڑھے پندرہ ہزار کلومیٹر کے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو ائر کرافٹ دیا جائے گا اس کی بھی اس کی رینج صرف بارہ ہزار کلومیٹر ہوگی اب ایک بات یاد رکھے گا کہ کسی بھی ائر کرافٹ کے سپیڈ بارہ ہزار ہے تو وہ لازم نہیں ہے کہ وہ پورے بارہ ہزار کلومیٹری کرے گا اس کی رینج کم ہوتی ہے اس سے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ائر کرافٹ کے اندر وزن کتنا ہے ٹھیک ہے اگر وزن زیادہ ہوگا پیسنجر زیادہ ہوں گے تو وہ فیول زیادہ استعمال کرے گا دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے سپیڈ پر اگر سپیڈ آپ نے زیادہ رکھی ہے تو جیسے جیسے وہ سپیڈ پکڑتا ہے تو وہ فیول زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ سپیڈ کم رکھتے ہیں اس پر تو آپ کو مشن بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اچھا کیونکہ آپ نے اس مشن میں تھائی لینڈ سے ٹیک آف کر کے جانا ہوتا ہے براڈیز لاوہ سلواکیا میں یہ دقریبا پندرہ ہزار ساٹھے پندرہ ہزار کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اب اس میں جو آپ کے پاس ائر کرافٹ ہوگا اس کی رینج بارہ ہزار ہوگی آپ کیا کریں گے کہ راستے میں آپ کو دو تین ائر بیس پڑھتی ہیں وہ بلکل ہی آپ کے میڈل میں آ رہی ہوتے ہیں اور سب سے جو اچھی جگہ پہ ائر بیس ہے وہ پاکستان اسلام آباد کی ائر بیس آ رہی ہوتی ہے تو بلکل میڈل میں آ رہی ہوتی ہے ٹیک ہے اور اس پر لینڈ کرنا آسان ہوتا ہے اور ٹے آپ کا وقت بھی ظاہر نہیں ہوتا برحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ تو ایک اضافی معلومات ہیں تو آپ کو وہاں پہ لینڈ کر کے وہاں سے فیولنگ کر کے آگے جانا ہے اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو آپ کا ائر کرافٹ مطلوبہ تیسپنیشن پر نہیں پہنچ پائے گا تو ملکے ہیں اسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ ایکسپیرنس کروں گا کسی لمبے ٹاسک میں جب تھوڑا لمبا ہوا تو اس پر انشاءاللہ یہ تجربہ کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ریفیو لنگ کی جاتی ہے اور دوبارہ پھر ٹیک آف کیسے کیا جاتا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دی کیے اللہ حافظ